اسلام علیکم عمر بھائی بھائی اسلام کیسے وقار بھائی خیریت سے ہیں آج آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا ہمارے پیارے دوست نے نہیں نہیں وقار بھائی بات ٹائم کی نہیں ہے آپ جو اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے لیے اور میں بہت سنجیدی کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو آپ کو اپنے ساتھ سفر میں بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے میں نے پرسوں جیو پاکستان کی شو میں میں نے کہا بھی تھا آپ کی تصویر ہم نے دکھائی تھی گیس کیا کروایا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جسے میں نے اپنے پیسوں سے لوگ کی مدد کرتے دیکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی کو اگر جانچ نہ ہو تو اسے قرض دے کر دیکھ لو یا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو تو میں نے آپ کے ساتھ جو سفر کیا اس سفر میں جو ہم لوگ رنگون تک گئے تھے اور ماں سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں شاید ہم لوگ نہیں گئے تو جھوٹ سمجھتے ہیں ہم دونوں وہاں گئے ماں آپ گرفتار ہو گئے تھے آپ کو ریس کر لیا تھا اور ماں سے ہم واپس آئے تھے تو میں نے آپ کو یہی دیکھا ہے اس پورے عرصے میں کہ آپ ایک زندہ دل شخصیت اپنی جگہ پر لیکن جہاں مسائل ہوتے ہیں ان مسائل پر آپ آواز اٹھاتے ہیں حالانکہ خود کا آپ کا اپنا پورا گھر کسی کی قبضے میں پورا اس جگہ پر ایک عورت نے قبضہ ایک عورت اس کے لئے آپ اتنا نہیں بولتے آپ لوگوں کے مسائل کیلئے بولتے تو پب جی اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان کی آواز ہے ایک ٹیکنالوجی ہے حامر بھائی ایک چیز بتا دیں حامر بھائی کیونکہ آپ آپ منسٹر ہیں یہ بتائیں پہلے تو آئی ٹی منسٹر امین الحق صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے آئی ٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں پی ٹی اے سے اس کے بارے میں روشنی رینومائی کروائی ہے حجب میں منسٹر تو ابھی تک نہیں بنا آپ کی دعاوں سے شاید بن جاؤ لیکن ابھی تو میں اہمین ہوں دیکھیں جو یہ امین الحق صاحب فرمارے ہیں پلکل غلط فرمارے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی there is no doubt کہ یہ ایک ایک آزاد اور خودمختار ادارہ ہے لیکن فیصلے کرتے وقت یعنی اہم فیصلے کرتے وقت جیسے کہ کسی چیز پر پابندی لگانی ہے یا کسی چیز کو بند کردائے اس کے لیے یہ information technology کی منسٹری سے پوچھے بغیر سمری دیے بغیر ان سے ازادت دیے بغیر یہ فیصلہ نہیں کرسکتے cabinet division یہ بالکل فیصلہ نہیں کرتی ہے جھوٹ بولا ہے انہوں نے جھوٹے لوگ ہیں یہ آئی ٹی میں چلے گئے حالانکہ ان کی تو جی آئی ٹی ہونے چاہیے لیکن یہ کہ آئی ٹی میں چلے گئے مسئلہ یہ کہ سج بولے نا بتائیں کہ بھئی آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہائی کورٹ نے جب یہ کہہ دیا اور کھل کر یہ فیصلے ہائی کورٹ کے رمارکس سے یہ میں نے خود پڑھے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کون سے ایسا سلامی موادث میں کیا ہے بھئی کیسے چیزیں جو آپ کو اس میں نظر آتی ہیں اس کے باوجود پی ٹی اے نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ توہین عدالت میں آتا ہے اگر ایک درخواست جیسے یہ آپ نے پہلی کی تھی ایک درخواست آپ دائر کر دیں کہ ایسا کنٹیمٹ آف کورٹ تو پھر آپ دیکھیں پیٹیے کے ساتھ کیا کریے میں نے بالکل وہ تیار کی بھی ہے وہ وکیل نے جو یہ بولا ہے کہ ابھی یہ ذرا بکرائید اور یہ چیزیں ختم ہو اس کے بعد ڈال دیں ہم یہ چاہتے ہیں آمیر پر یہ تھوڑا بتائیں کہ وہ میرے مجھ سے غلط نکل گیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایم اے نے لیکن جو فیڈرل کیبنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں جو کابینہ کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ بات ہوتی ہے تو یہ وہاں بات کر کے جیسے سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں وہ وہاں کیوں نہیں بات کرتے ٹویٹ تو کر رہے ہیں وہاں کیوں نہیں کرتے وہاں کرتے سے کوئی بات نہیں ہوگی وہاں بل پاس کرتے سے کوئی بل سلانے سے بات نہیں ہوگی جیسے شروع میں آپ جب آئے تھے آپ نے ختم نبوت پر سب سے پہلے بل جو ہے وہاں پر کیا تھا پاس اور سب نے بڑا اس کو سر آیا بھی تھا تو اس طرح یہ جو آئی ٹی منسٹر ہے کیا آئی ٹی وہ سب کر سکتے ہیں لیکن کیا آئی ٹی منسٹر جا کر یہ بات نہیں کر سکتا ایک بل نہیں چلا سکتا وہاں دیکھیں قومی اسیمبلی ایک موثر آواز ہے موثر پلیٹ فارم وہ کرے یا نہ کرے حالانکہ اس کو کرنا چاہیے میں ابھی صبح کی فلائٹ میں نے کرائی کوئی بلز وغیرہ ہیں میں کل جا کے قومی اسیمبلی میں ضرور شور مچاؤں گا پہلی واقعہ میں قومی اسیمبلی میں ضرور شور مچاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا یہ اس سے لوگ پیسے بچارے کمارے گھر بیٹھ کر ایک تو ویسی روزگار ختم ہے اور باپردہ خواتین باپردہ خواتین کے لیے کوئی job opportunity اور ہے گھر پہ بیٹھ کے ایک لڑکی کو شکل نہیں دکھانی اس میں تو خاص بات ہے ٹک ٹاک میں تو پھر ڈانس کرنا ہے بیگوں میں پھر آگنا ہے اس میں تو بیٹھ ہی ہے شکل نہیں دکھانی یا بتائیے گا کہ شکل نہیں کچھ نہیں تو بھائی ایک باپردہ خواتین کو اسلامی طریقے سے جا کوئی harassment نہیں ہے اور کون سا طریقہ ہے آپ یہ بتائیں اب یہ ایک موقع مل رہا ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کا ہمارے گیمز بھی اس کے اندر آگے آ رہے ہیں لوگ کام بھی کر رہے ہیں اس کے اندر پتہ نہیں ان کے اندر کیا معذرت کے ساتھ کیلہ کٹ ہے کون سا جس نے اٹھا کر ان کو پمجی بند کر دو اب یہ حرجیر بند کر دو بندگی کر دو پاکستانی پورا بند کر دو ختم کر دو یہ کیا بات ہے اسلامی مواد ہے اسلامی مواد ہے وقار بھائی تو مجھ سے پوچھے نا کون سا اسلامی مواد ہے میں کہا اپنے پیچھ رو مجھ سے بات کریں میں بتا جاتا ہوں کون سا کچھ بھی نہیں ہے ایوین آپ میں اپنی باہ بتا ہوں میرا کتنا مزاق اڑتا ہے پبجی پر میرے مزدہ منا میں خوش ہوتا ہوں اب بتا ہوں میں تو اپنی میمز وغیرہ پر خوش ہوتا ہوں مجھے کوئی اتنا ان چیزوں سے سروقار نہیں بات سے بتنیے کہ ہمارے جو پاکستان میں جو ایک نوجوان طبقہ ہے آپ اپنا اس وقت ٹرینڈنگ میں دیکھیں کتنا بچہ آپ کے ساتھ ہے کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کتنے نوجوان آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری پیٹی آئی بھی آپ کے ساتھ کھڑی گئے مقصد یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور بادہ آپ سے کروں اور آپ کو بتا ہے میں آپ سے جب کرتا ہوں آپ میرے بھائیوں آپ سے میرا ایک بڑا آپ کو بتائیں میرا آپ کا رشتہ ہے ہمارا آپ کا تعلق ہمارا بچہ رشتہ ہے بہت پیار رشتہ ہے تو میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں صرف کل جا کر قومی اسیمبلی میں نہیں بلکہ خان صاحب کے چیمبر میں جا کر انہیں بھی یہ بتاؤں گا کہ یہ ہم ایک کردہ بنائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اگر ہم نوجوانوں کو یا ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے بلکلی بے سہارا یہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ توقع کرتے ہیں اور آئی ٹی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ایک ویجن ہے اس ویجن کو تباہ کر رہے ہیں یہ پی ٹی اے والے اس ویجن کو تباہ کر رہے ہیں یہ پی ٹی اے کے لوگ اس ویجن کو آئی ٹی منسٹر آئی ٹی منسٹر سے ذرا خدا کی قسم ابھی کسی طرح سے پوچھ لیں ان سے کہ کبول کا مطلب بتا دو بیسک کا مطلب بتا دو وہ بگنر آل پرپس سیمبولک انسٹرکشن کوٹ تو بتا نہیں سکے گا کبول کا کوپن بزنس اورینٹی لینگویج تو بتا نہیں سکے گا کامل میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں آئی ٹی کیا ہوتا ہے آئی ٹی میں آ کر بیٹھے ہیں ان کو سرورز نہیں بتاؤں گے کہ سرورز کیا ہوتا ہے وہ تو کسی محمد سرور کا نام لے رہے ہیں سرورز کو کہتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگ کچھ نہیں پتہ ہے ان کو پتہ نہیں جائرے کورٹے پر منسٹر بن گئے لیکن یہ بہت امپورٹن منسٹری ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پبجی پر پابندی جو ہے نا یہ بڑا خطرناک یہ کام کر گئے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے پی ٹی اے کو اس سے پہلی بھی پی ٹی اے الٹے سیدے دو تین کام کر چکی ہے جس کی وجہ حکومت کو حظیمت کا سامنے کرنا پڑا تھا اور یہ ہائی کورٹ اس کو اڑا دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی خطرناک توہین عدالت ہے اتنا خطرناک توہین عدالت ہے آمیر بھائی لیکن یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں بات کو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم یہ جتنے بھی جتنا بھی یہ جو بین ہے دیکھیں میرا میرا ٹیکنیکلی اس میں جو ہے نا وہ ہے کہ آپ نے بیگو کو کھول دیا ٹھیک ہے بیگو کا بھی آفس نہیں ہے یوٹیوب کا آفس بھی نہیں ہے فیس بوک کا بھی آفس نہیں ہے کہہ رہے ہیں جی پبجی والے کا آفس نہیں ہے یہاں تو آفیس تو کسی کا بھی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بولے کہ امریکن ایمبیسی کو جتنی آپ سیکیورٹی دیتے ہیں اتنی یوٹیوب کے آفیس کو آفر کریں پی پیل کو آفر کریں سب کو آفر کریں اسلام آباد میں کادیانیوں کے قبرستان کی جگہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جگہ دے تو بھائی کہ یوٹیوب کو آفیس یہ کھلے گا تو وہ آئے گا مادرت کے ساتھ آفیس تو ٹویٹر کا بھی نہیں ہے فیس بک کا بھی نہیں آفیس تو کسی کا بھی نہیں ہے آپ وہ بھی چل رہے ہیں تو آفیس تو کوئی ایشو نہیں ہے اصل میں عدالت کے ریمارکس ہی ایسے ہیں انہوں نے پوچھا ان سے آپ نے یہ کیا کہا اس کا تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا کہا اس کا تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں ہے عدالت نے تو اثر من اللہ صاحب نے تو ان کو اڑا کرنے گیا تھا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھے گا آپ بخریت کے بعد جا رہے ہیں ظاہرے کے بھی پتہ ہے کہ توہین عدالت کیس کتنا خطرناک ہوتا ہے لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ توہین ہے اچھا اس میں انہوں نے لاس پیراغراف یہ دیکھا ہے کہ یہ پیراغراف میں کہ پی ٹی ایس پر فیصلہ خود کرے اچھا اس میں پی ٹی ای فیصلہ خود کرے کا یہ بات کی لائنز ہے پہلے یہ کہا ہے کہ پاوندی ہٹا ہے اس کے بعد فیصلہ خود کرے کہ آگے کیا کر دے انہوں نے ظاہرہ انگریزی میں فیصلہ ہوگا پی ٹی ای کا کوئی جاہل آدمی ہوگا پڑھنی سکا ہوگا تو اس کو یہ اگر اس کو وہ پڑھ لیتا تو اس کو یہ یہ نہ کرنا پڑتا اور میں آپ کی زیت و جہد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے آمیر بھائی کو آپ جہاں استعمال کرنا بس نہیں آمیر بھائی آمیر بھائی آپ کے ہاتھ میں آپ ہمارے اس وقت سمجھ لیں وہ والے سپا سالار ہے کہ آپ نے جا کر اس پب جی کے اندر جو ہے نا یہ اسیمبلی میں چکن ڈینر کہتے ہیں جب یہ سارے لوگوں کو مار دیتا ہے نا جو پب جی میں وہ سے وہ چکن ڈینر کہتے ہیں اب یہ سارے لوگ پتہ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یا آپ خان صاحب کو بتائیں کہ جیسے نواز شریف صاحب نہیں سمجھ پا رہے تھے نا کہ بھائی کتنی بڑی طاقت ہے یہ میں بتاؤں میر جو ہم ٹوٹر پہ کر سکتے ہیں جو آن لائن کر سکتے ہیں وہ ہم کیوں جائیں ڈی چاپ پہ کرکٹ آپ یہ بتائیے آمیر بھائی کہ ابھی کرکٹ کے ٹیم ٹریول لوج میں رکھی بھی ہے سب سے سستے ترین ہوتل میں رکھی بھی ہے جہاں میں اب کہتا ہوں بیس ڈالر والے ہوتل بیس پاؤنڈ والے میں رکھی بھی ہے کیونکہ سپانسر نہیں ہے یہاں پر جو پب جی کھلنے والے یہ لوگ ہیں ان کو ریڈ بول ماؤنٹن ڈیو کے سپانسر کرنے ورلڈ کپ کھلنے جاتے ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ میں لڑکا جیت کیا ہے جاپانیوں کو ہرا کیا ہے وہ کم بخت جو ہے آپ اسے پوچھیں دس دس کروڑ پہ تو کماب ایسی لیتے ہیں یار اس کو اور ٹیکس پہ کر رہا ہے وہ کون سب مفت میں کر رہا ہے یہ آپ انہیں بتائیں کہ آپ اگر یہ سکولی کھول دیں ایسپورٹس کے تو جو بچہ پڑھتا نہیں چاہتا وہ وہاں جائے گا یہ پڑھ کے گیم سے پیسے کما کے لیائے گا نہیں آپ نے مجھے اچھے پوائنٹ بتا دیے کل قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے یہ میں سارے پوائنٹس کل بیان کروں گا اور یہ آپ کی تقریر پر نظر ہے کل میرے بس ٹکٹ ہو جائے میں بھی صبح جا رہا ہوں کیونکہ کل بل بھی ہے میں کل جاتے ہی پہلا سپیکر کو یہ کہوں گا مجھے تقریر کرنی ہے بات کرنی ہے بس یہ اگر آپ کر رہے ہیں کل آپ کے نام کے دیکھیں یہ جھنڈے ترانے ٹویٹر پر ٹرنڈنگ جھنڈے آپ کیوں دیکھیں بات سنیں مقار بھائی جھنڈے ہونے چاہیے آپ کے دیکھیں میں اس لیے نہیں کہ آپ کے موہ پر یہ بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مقار بھائی آپ وہ پیارے انسان ہوں جو پاکستان کا سرمایہ ہو پاکستان کا ایسے ٹوام اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کے لیے بات کیے چاہے کہ بلڈنگ گر گئی ہو وہاں پہنچ گئے آپ میں نے دیکھا ہے آپ نے چھپا چھپا کے لوگوں کو کتنے پیسے دیئے ایک خاتون کا بھی واقع مجھ کو پتہ ہے کس طرح آپ نے ان کو چیک بجوایا تھا کس طرح ان کی بیادت کی تھی برما کا مجھے سب پتہ ہے جا 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 تو پلیز جھنڈے آپ کے گردے چاہیے ہمارے لیے میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں آپ ہمارے لیے آتی ہے خدا بندی ہیں اس وقت کوئی ایک پارلیمنٹ میں کوئی ایک منسٹر نہیں ہے کوئی ایک ایم ایم پی نہیں ہے جو بات تک سن رہا ہو یار کوئی بات نہیں سن رہا ہماری تو آپ سن رہے ہیں that is more than enough آپ بولیں گے باقی اللہ کے ہاتھ میں وہ ہوا ہوا میں کل بولوں گا بخار بھائی میں محیوس نہیں کروں گا آپ بے فکر رہے ہیں I love you Amir بھائی Amir بھائی زندہ بات Thank you Thank you Thank you